لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث شریف تو مطن کے اعتبار سے اپنی فضیلت رکھتی ہی رکھتی ہے لیکن جو رواعت حدیث ہیں یا جسے کہتے ہیں سند حدیث کہ حدیث میں جو نام آتے ہیں کہ انہوں نے ان سے بیان کیا انہوں نے ان سے بیان کیا تو وہ جو حدیث کی سند ہوتی ہے جو رجال ہوتے ہیں حدیث کے ان کا بھی ایک بہت عالی مقام ہے جیسا کہ مثال کے طور پر علماء کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ علیہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ان کا لقب ہے کہ وہ اتنا بڑا نام ہے کہ وہ نام لیا جائے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اسی طرح آج ایک سند حدیث آپ سے بیان کرتا ہوں اور پھر اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس حدیث کی سند میں جو نام ہیں یہ نام چاہے اہل سنت والجماعت ہوں یہ اہل تشیعوں ہوں یہ سب کے سب نام دونوں کے ہاں متفقن علی ہیں اور اتنے بڑے نام ہیں کہ جن کی کوئی حد نہیں تو اب جو بات کر رہا ہوں یہ دونوں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ ایک ایسی بات ہے جو سب کے ہاں قابل قبول ہے اللہ یہ کہ کوئی بغض رکھے اہلِ بیعت سے تو اور بات ہے اچھا اس کے جو راوی ہیں وہ عبدالسلام بن ابی صالح ابی صلت الحروی ہیں ان کے بارے میں بھی بات کروں گا کہ ان کا کیا مقام ہے وہ کون ہیں اہلِ تشیعوں کے ہاں تو ان کا بہت بڑا مقام ہے لیکن اہلِ سنت والجماعت کے نزدیک بھی ان سے بہت ساری روایتیں جو ہے وہ منقول ہیں اور آج جن حدیث کی کتابوں سے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں وہ سب کے سب اہلِ سنت والجماعت کی کتابیں ہیں یہاں تک کہ سہا ستہ کے درجے کی کتاب بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو اب رواد پر پہلے بات کرتے ہیں اب عبدالسلام بن ابی صالح کے متعلق اب عبدالسلام بن ابی صالح ابی صلت الحروی آپ کے متعلق جو تفصیلات ہمیں پتا چلتی ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ علی بن موسی الردہ یعنی موسی الردہ کے بیٹے علی بن موسی ان سے آپ نے روایت لی یہ والی روایت جو ابھی بیان کر رہا ہوں اور آپ کی حالات زندگی کو جس طرح ہے کہ آپ ہنڈرڈن سکسٹی ٹو ہجری میں پیدا ہوئے ہنڈرڈن سکسٹی ٹو ہجری میں اور اہلِ تشیعیوں کے ہاں تو آپ کا بہت ہی عالی مقام ہے آپ کا تعلق ہے ان لوگوں میں سے جو صحابہ ہیں اور غلام ہیں اہلِ بیعت کے خاص طور پہ علی بن موسی الردہ کے اور پھر یہ بھی آتا ہے کتابوں میں کہ مامون نے آپ کو ایک عرصے تک جیل میں رکھا لیکن پھر آپ جیل سے نکلے پھر اس کی ایک الگ پوری تفصیلات ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کا انتقال جو ہوا وہ شوال کے مہینے میں ہوا اور دوسری صدی ہجری کے آغاز کے بعد ہوا اور ایران میں ہوا مشہد کے مقام میں اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ آپ نے کس کس سے روایت لی ہے تو اس میں امام علی الرداتو بالکل آتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور آپ سے کنوں نے روایت لی آپ سے ابراہیم بن اسحاق نے روایت لی احمد بن منصور نے روایت لی اور بھی بہت سارے لوگوں نے آپ سے روایت نقل کی ہے اور بڑے بڑے جو علماء ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں آپ کے بارے میں جو ہے وہ رائے کا اظہار بھی کیا ہے اچھا کوئی اس مقالتے میں نہ پڑے کہ بھئی آپ صاحب سقہ ہیں کہ صاحب سقہ نہیں ہیں اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے جہاں کوئی آدمی مشترکہ ہو جائے اہل سنت والجماعت اور اہل تشیعوں میں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس پر اعتراضات بلند کرتے ہیں تو آئیے آپ کو کتاب مختصر استدراک الزہبی علا مستدرک الحاکم یہ امام زہبی نے امام حاکم کی المستدرک یہ مختصر استدراک اس کی جلد نمبر تین میں اس کے اوپر بازابتہ محدثین میں کلام ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں سألہ ابراہیم بن عبداللہ بن الجلید عن نبی صلیت الحروی فقال قد سمع وما اعرفہ بالکذب تو ابراہیم بن عبداللہ بن جلید نے ابی صلیت الحروی سے روایت نقل کی اور کہا کہ ہم ان کے بارے میں کسی کذب کسی کذب کو کسی جھوٹ کو نہیں جانتے اسی طرح وقال ابراہیم مرتن اخرى ایک اور دفعہ ابراہیم نے کہا سمعت یحییٰ اب یہ یحییٰ کونی یحییٰ بن معین ہے ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا اتنا بڑا محدث ہے اتنا بڑا محدث ہے یہ ان کے بارے میں بھی برباد ہوگی اچھا وہ کہتے ہیں وذکرابی صلیت الحروی فقال لم یکن ابو الصلیت عندنا من الہل الكذب کہ ابو الصلیت جو ہے وہ جھوٹوں میں نہیں ہیں تو ان کے بارے میں اگر کوئی یہ بات کہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو یہ بات سامنے رکھیں کہ بڑے بڑے محدثین نے ان کے بارے میں یہ رائے رکھی ہے کہ وہ لم یکن ابو الصلیت عندنا من اہل الكذب اب بات کرتے ہیں کہ یہ یحییٰ بن معین جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا یہ کون ہے یحییٰ بن معین جو ہے ان کی پیدائش ہے ہنڈرڈن ففٹی ایٹ ہجری کی تو لگ بھک عبدالسلام بن ابی صالح کی آس پاس کی عمر کے ہیں لیکن مقام یہ ہے آپ کا حدیث میں جو چوٹی کے لوگ ہیں امام احمد بن حبل ہو گئے اسی طرح علی ابن المدینی ہو گئے اسی طرح ابن ابی شہبہ ہو گئے وہاں ابن معین بھی ہیں محدثین کے نزدیک اس مقام پر فن رجال میں فن حدیث میں اور آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں ان میں عبداللہ ابن مبارک صوفیان ابن ععینہ ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں اسی طرح عبدالرزاق جنہوں نے مصنف عبدالرزاق تصنیف کی ہے جو بالکل اوائل جو کتابیں ہیں نا حدیث کی جو بالکل سو ہجری کے بعد لکھی ہوئی کتابیں ہیں سیکنڈ سینچوری آف اسلامی ہسٹری اسلامی ہسٹری کی دوسری صدی کے آغاز کے زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ کتاب جو ہے وہ دیڑ سو سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے دیڑ سو سال کے زمانے کے اندر اندر یہ کتاب مرتب کی گئی تو بالکل اوائل دور کی حدیث کی کتابوں میں سے ہے اور آپ کا تعلق جو ہے وہ طبعہ تابعین میں سے ہے تو بالکل صفحہ اول کے آپ لوگوں میں سے ہیں بارال طبعہ تابعین کی تو اسی طرح امام وقی بھی آپ کے اساتذہ میں سے تھے آپ کے شاگردوں میں سے امام احمد ابن حنبل ہے کس کی بات کر رہا ہوں میں یحیٰ بن معین کی تو اتنا بڑا آدمی ہے کہ امام احمد ابن حنبل آپ کے شاگرد ہیں امام بخاری آپ کے شاگرد ہیں امام مسلم آپ کے شاگرد ہیں امام ابی دعود آپ کے شاگرد ہیں ابو حاتم آپ کے شاگرد ہیں محمد بن سعد آپ کے شاگرد ہیں ابو خیثمہ آپ کے شاگرد ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں تو ایسا شخص جب کسی کے بارے میں کہے کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں ہم نے ان سے کذب نہیں سنا تو یہ وہ مقام ہوتا ہے میرا بھائی لوگوں کا تو اب ہم کے ہمارے اوپر ہیں کہ ہم جو ہے چیزوں کو انصاف کے ساتھ لے کے چلے تو یہ تو عبدالسلام بن ابی صالح ابی صلت علیہ حروی کا انٹرڈکشن ہو گیا اب بات کرتے ہیں حدیث پر حدیث کی صلت پر بات کرتا ہوں پہلے پھر حدیث بیان کروں گا اور اتنی خوبصورت سنت سے آپ نے حدیث نہیں سنی ہوگی جب آپ میں سے بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی وہ کہتے ہیں مجھے یہ حدیث روایت کی علی بن موسی الرضا نے اور انہوں نے اس حدیث کو سنا اپنے والد موسی الرضا سے عن نبی ہی اور وہ کہتے ہیں انہوں نے اس حدیث کو لیا جعفر بن محمد سے اب یہ جعفر بن محمد کون ہے یہ امام جعفر الصادق ہے اور جعفر بن محمد وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے لیا ان کے والد ہے محمد یہ محمد کون ہے یہ امام باقر ہے ان کا نام ہے محمد وہ کہتے ہیں اسے میں نے لیا اپنے والد علی بن الحسین سے اور یہ علی بن الحسین کون ہے یہ امام زین العابدین ہے وہ کہتے ہیں اسے میں نے اپنے والد الحسین یعنی امام حسین سے لیا وہ کہتے ہیں اسے میں نے اپنے والد علی بن عبی طالب سے لیا اب مجھے بتاؤ اس طرح کی خوبصورت سند کبھی زندگی میں سنی ہے کہ جس میں او چوٹی کے لوگ ہو نا ایک ایک امام ہے اور ایک ایک کا تعلق اہل بیت سے ہے ایک ایک کا تعلق اہل بیت سے ایسی خوبصورت سند نہیں سنی ہوگی کبھی علی بن موسیٰ وہ اپنے والد موسیٰ الردہ سے اور وہ اپنے والد امام جعفر سے وہ اپنے والد امام باقر سے وہ اپنے والد امام زین العابدین سے وہ اپنے والد امام حسین سے وہ اپنے والد مولا علی سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں مولا علی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پاک نبی نے کیا فرمایا ال ایمان بعد بھی ایمان کی ہو رہی ہے اللہ اکبر راوی بھی سارے آل بیت سے اور بعد بھی کیا ہو رہی ہے ایمان کی ال ایمان معرفت بالقلب ایمان دل سے پہچاننے و قول باللسان زبان سے قرار کرنے و عمل بالارکان اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ہے تعریف بھی ایمان کی بزبان مصطفیٰ با روایت اہل بیت سبحان اللہ سبحان اللہ تو ایمان کیا ہے ایمان دل سے پہچاننے زبان سے قرار کرنے اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ہے ان تینوں کو ملاوگے تو کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایمان کی تکمیل ہوگی دل سے پہچانو زبان سے مانو اور پھر عمل سے اس کو ثابت کرو تو یہ امام ابن ماجہ کے شیخ امام ابو صلت حروی یہ فرماتے ہیں یہ ابن ماجہ کے شیخ ہیں کوئی چھوٹا موٹے بات نہیں ہے سحہ ستہ میں امام ابن ماجہ کا مقام تو آپ جانتے ہی ہیں ان کے شیخ ہے امام ابو صلت حروی وہ فرماتے ہیں خود وہ کہتے ہیں اگر یہ سند وہ کہتے ہیں یہ سند کسی پاگل پر پڑھ کر دم کی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے اللہ اکبر یہ مطن حدیث کی تو بات ہی نہیں سند حدیث کی بات ہو رہی ہے اللہ اکبر اتنی عالی درجے کی یہ سند ہے اچھا بتاتا چلوں یہ حدیث روایت کن کن کتابوں میں ہوئی ہے اخرجہو ابن ماجہ فی السنن امام ابن ماجہ نے اس کو السنن میں روایت کیا المقدمہ میں باپ قائم کیا ہے فی الیمان حدیث نمبر 65 امام طبرانی نے اس کو المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 6254 کے تحت اور حدیث 8580 کے تحت اسی طرح امام بیحقی نے اس کو شعب الیمان میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 16 کے تحت اس کو المروزی نے تعظیم قدرت الصلاح میں روایت کیا ہے اس کو امام سیوتی نے شرح السنن شرح سنن ابن ماجہ میں روایت کیا جو آپ نے ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ کی شرح کیا ہے امام سیوتی نے اس میں اسے روایت کیا حدیث 65 اچھا اس کو اسی حدیث کے تحت اچھا پھر ابن القیم نے اس کو حاشیہ علی سنن ابی دعود سنن ابی دعود کے حاشیے میں سے روایت کیا ہے تو بہرحال یہ جو جتنے میں نے نام لیے نا آپ کے سامنے یہ سب اہل سنت کی کتابیں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ دلوں سے اس نفرت کو مٹھائے دلوں میں محبت پیدا کرے اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی مل کر بیٹھنا ہے تو پیار کرنا ہوگا ایک دوسرے کے اوپر برا بلا کہنا اس سے محبت کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں یک جہدی تھے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہونے کی توفیق اتا فرمائے اور ایک دوسرے سے پیار کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور یہ دو چہروں سے ملنا جو ہے نا یہ بند کر دو خدا کے لیے دل میں کچھ موپے کچھ جہاں پلٹے وہاں برائی شروع یہ بہت منافقانہ عادتیں ہیں کچھ لوگوں نے اپنا لی ہیں کچھ دین کا نام لینے والوں نے بھی اپنا لی ہیں اللہ ہدایت دے اللہ سب کو ہدایت دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ موسیقی موسیقی